السلام علیکم اسپائرنس دو دے وہ بلڈیسکس ہسٹری آف پاکستان ان انڈیا پاس پیپر ٹو تھوزن ٹوئنٹی اور اس کے ہم سیونڈ کو ون بے ونڈیسکس کریں گے اور ہمارا فارس کویسٹن ہے دیسکس انڈیل دا رول آف پرشن لینگویج انفرونسن کلچرز ان پری کلونیل انڈیا سو دا پرشن لینگویج پلیڈ آ سکنیفیکنٹ رول فارسی زبان نے جو پرشن یعنی فارسی زبان کے اندر جو کلونیل انڈیا کے اندر پری کلونیل انڈیا میں جو بھارت کے ثقافتی منظر ہیں اس کو بنانے میں اس کو تشکیل دینے میں ایک اہم کی دار ادا کیا اور خاص طور پر جو 13 اور 18 سنچری تھی تو ان کے مسلم جو حکومتی دور تھا اس کے دوران اس نے بہت اہم کی دار ادا کیا سو اس کا جو انفرونس ہے وہ مواشر کے مطلب پیلوں کے اوپر ہے جس میں عدب بھی شامل ہے انتظامیہ ہے اور آٹھ ہے آٹھی تیرچر تک یہ پھیلا ہوا ہے سو بھارتی ثقافت پر فارسی کے قصیر و جیتی اثرات کیا ہیں آرائیول آف پرشن انڈیا فارسی کا بھارت میں جو آغاز ہوا تو فارسی زبان بھارت میں دیلی سلطنہ کے قیام کے ساتھ 13 سنچری میں داخل ہوئی تھی اور یہ مملوک اس کے علاوہ تغلق اور خلجی اور بعد میں مغلیہ سلطنہ جیسے جو مطلب خاندان تھے ان کی درباری زبان بن گئی تھی اس کے بعد مغلیہ دور تھا مغلیہ سلطنہ جو تھی 16 اور 18 سنچری میں تھی تو اس کے اوپر فارسی کے اثرات کے روج کا زبان تھا اور فارسی جو زبان ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ فانون اور ثقافت میں بھی شامل رہی پھر انتظامی اثرات کیا تھے جو فارسی تھی وہ انتظامیہ کی سرکاری زبان بن گئی تھی جو بھارت کے مطلب علاقوں میں رابطے کو آسان بناتی تھی اور یہ جو ڈاکومنٹ سے دستویسات تھے ریکارڈز اور قوانین یہ زیادہ تر فارسی میں لکھے جاتے تھے جو حکومت کے لئے بہت اہم تھا اس کے بعد کیا رول تھا فارسی زبان کے استعمال کس طرح بیرکریسی کرتی تھی تو فارسی زبان کے استعمال نے مطلب نسٹوں کو ایک مشترکہ انتظامی زبان کے تحت متحید کیا تھا اور اس نے فارسی جو بولنے والے اشرافیہ تھے ان کو بھارتی نظامیہ کی نظام میں شامل ہونے کا موقع دیا لیٹری کنٹریبیوشنز جو اس میں لیٹری کنٹریبیوشنز تھی یعنی عدبی کے دار پرشن لیٹریچر انڈیا فارسی عدب کا بھارت میں کس طرح سے فروغ اس کو حاصل ہوا تو فارسی کی آمد نے ایک بہتر جو ایک شاندار ایک عدبی روایات کو جنم دیا جس میں شائری تھی نصر تھی اور تاریخی تحریریں اس کے اندر شامل تھی اور مشہور جو شائر تھے جیسے مرزا غالب فیض احمد فیض تو انہوں نے اس روایات میں بہت اہم کی دار ادا کیا اور فارسی اور بھارتی موضوعات کا انتزاج بھی انہوں نے کیا اس کے بعد انفلونز اور انڈین لینگویجز بھارتی زبانوں پر اس کے کیا اثرات ہوئے فارسی الفاظ اور عدبی اسلوب نے اردو پنجابی اور ہندی جیسی جو علاقہ زبانیں تھی انہوں نے زبانوں میں شامل ہو کر ان کو لغات دیئے پھر ایک کلٹرل سنتیسی سے کافتی امتزاج ہے اس کے اندر آرٹیٹر آتا ہے یعنی جو فارسی تھی وہ نقش و نگار اور میماری کے انداز نے بھارتی فن اور تعمیرات کے اوپر کافی گہرے اثرات چھوڑے خاص طور پر مغلیہ دور کے اندر سو سٹریکٹرز لائک تاج مہل اور رڈ پور شوک پرشن آرٹیٹر ایلیمنٹ بلینڈ آف انڈیا ان پرشن سٹائل تو فارسی موسیقی اور جو رکس کے انداز اس طرح کی جیسے قوالی اور غزل اور پھر یہ تاج مہل اور لال قلعہ جیسے جو ماتے تھی فارسی کے مماری کے اناثر کی اکاسی کرتی ہیں اور موسیقی اور رکس بھی اس کے اندر شامل تھا یعنی جو اس میں قوالی تھی غزل تھی یہ بھی بھارت کے اندر مقبول ہوئے تھے جس نے ثقافتی امتزاج کو بھی پروغ دیا تھا اور جو بھارتی اور فارسی انداز کے ایک امتزاج بھی تھا تو اس کے علاوہ جو اس میں الاد تھے اور موسیقی کے انداز تھے وہ بھی بھارتی کلاسی کی جو موسیقی تھی اس نے اس کو شامل کیا گیا جو فارسی اصراد کا ثبوت بھی ہیں سو ثقافتی امتزاج فنون اور فنیں جو میماری تھی فنیں تعمیر تھی اس کے اوپر کافی فارسی میں نقش نگار کیا جاتے تھے موسیقی اور رکس میں بھی فارسی زبان نے بہت اہم کی دار ادا کیا قوالی غزل بھارت کے اندر مشہور ہوئی تھی اس کے علاوہ مذہبی اور فلسپیانہ اس کے بھی اثرات تھے صوفی ازم میں یعنی فارسی زبان جو تھی وہ صوفی عدب کی زبان تھی جس نے بھارت میں اسلامی روحانیت کو پھیلانے میں بھی بہت اہم کی دار ادا کیا صوفی جو سینٹس تھے نظام الدین اولیا انہوں نے فارسی میں شاعری لکھی تھی اور جو محبت اور برداشت کے پیغامات کو انہوں نے عام کیا اس اپنی شاعری کے ذریعے اور اس کے علاوہ جو فلسپیانہ جن ایکسچینج تھا فلسپیانہ تبادلہ تھا تو فارسی مفقرین اور فلسپیوں نے روحانیت اور اخلاقیات پر گفتگو میں بھی حصہ لیا جو بھارتی علماء اور دانشوروں پر اسنداز ہوا فلسپیال ایڈیاز گفتگو میں بھی حصہ لیا اور فارسی جو تھی وہ موجود فلسپیانہ خیالات نے مطلب مذہب برادیوں کے درمی ثقافتی دائلوگز کو بڑھایا تو فارسی زبان جو کلونیل انڈیا تھی اس میں بھارت کے جو ثقافتی منظر نامہ ہیں اس کے اوپر کافی ازامی عدب فنون اور فلسپی میں اہم کی دار ادا کیا اور اس کا جو امپیکٹ ہے برسگیر کی شنات کو اس نے تشکیل دیا اور آج بھی بھارتی زبان عدب اور ثقافت کے جو مطلب یعنی پہلو ہیں اس میں فارسی کی واقعات کو جو فارسی کی رنسٹرس کو دیکھا جا سکتا ہے جو بھارت کی تاریخی خانہ کا ایک اہم حصہ بھی ہے مگل یا ہندوستان میں سوفی مذاہرات میں سماجی ثقافتی اور اقتصادی دھنانچے پر کس طرح اثر ڈالا سو انفلوینس آف سوفی شیئر آئنس آن سوشل کلٹر اینڈ ایکوارم سٹیکٹر ان مغل انڈیا سوفی جو مذاہرات تھے یعنی درگاہیں انہوں نے مغلیا ہندوستان کے سماجی ثقافتی اور اقتصادی سٹیکٹر کو بنانے میں اہم کی دار ادا کیا اور سوفی بزرگوں کو عزت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کی جو درگاہیں تھیں وہ روحانی رہنموں موشرتی طور پر میل جول اور اس کے علاوہ ایکونمی کرٹیویٹی جنہیں ساری سرگرمیوں کے اہم راکز بند ہو تھے سوفی شیئرانز کی اگر ہم دیکھیں جو سوفی مذاہرات ہیں ان کی تاریخی جو سیاکو سباک ہے تو امرجنس آف سوفی اظم جو سوفی اظم تھا تصوف تھا اسلام کی ایک روحانی شاہ کے طور پر اگرہ تھا جو خدا کے ذاتی تجربے اور روحانی گربت جو پر زور دیتا تھا اور یہ جو مغلیہ دور یعنی سکسٹین اور ایٹین سنچری میں ہندوستان میں یہ مقبول ہوا اور اس میں ہندوستان مختلف جو پسے منظر سے جو تل اکرکنے والے ہندوستان میں افراد تھے ان کو اس نے اپنی طرف متوجہ کیا مذاہرات کا جو قیام عمل میں آیا تو سوفی جو مذاہرات تھیں وہ مختلف علاقوں میں قائم کیے گئے تھے جو عبادت اور زیارت کے مقامات کے طور پر کام کرتے تھے اور اس کے علاوہ مشہور جو مذاہرات تھیں جن میں اجمیر شریف میں خاجہ مویر دنچشتی کی درگاہ ہے اور دیلی میں حضرت نظام دن اولیہ کی درگاہ شامل ہے اور اب ہم جسکس کرتے ہیں ان کے سماجی اور ثقافتی اثرات کو تو سوفی جو مذاہرات تھیں مطلب مذاہب اور پسے منظر کے لوگوں کے لئے ملاقات کے مراقش بن گئے اور جو سوفی جو بزرگ تھے ان کے تعلیمات اور محبت رواداری اور اتحاد کو بھی فروغ دیتی تھی تو پھر جسے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو فرقہ ورانہ امانگی تھی اس کو بھی تقویت ملی دن کومیونٹی سینٹرز ہیں اس کے اندر یعنی جو مذاہرات ہیں وہ معاشرتی اجتماعات اور اس کے علاوہ جو سوشل انٹرکشنز اس کے طور پر یہ کام کرتے تھے اس کے مراقش کے طور پر جہاں لوگ اپنی ثقافتی روایات کوئی دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ مذاہرات پر جو منعقد ہوتے تھے میلے اور تہوار تو وہ مقامی روایات کو ان نے فروغ دیا اور ثقافتی تبادلے کو بھی میاد دی جس سے کومیونٹی تعلقات مضبوط ہوئے اب ہم تعلیمی کے دار کا جائزہ لیں تو کئی صوفی جو مذاہرات ہیں وہ رسمی تعلیم فرام کرتے تھے جہاں خاندگی اور روحانی تعلیمات بھی دی جاتی تھی اور صوفی بزرگوں کے گرد عقیدت مندوں کا حلقہ بھی بنتا تھا جس سے لوگوں میں تعلق اور کومیونٹی کے جو شناکت ہے اس کا احساس پیدا ہوتا تھا اس کے بعد ہم سٹیڈی کرتے ہیں انکانومک انفلوئنس کو اقتصادی اثرات کیا تھے تو صوفی مذاہرات نے پورے ہندوستان سے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کیا جس سے زائرین کا ایک بہاو پیدا ہوا اور مقام معیشت کو جس سے فروغ ملا سو زائرین کی آمد نے مذاہرات کے عردگیدت کے جو بازار تھے اور خدمات تھے ان کو بھی پرموٹ کیا اور جیسے کہ ہوتلنگ ہے کھانے کے سٹالز ہیں اور ہینڈ کرپس ہیں جو ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں تھی یا دستکاری کی پھر کئی صوفی بزرگوں کو مغلیہ حکمرانوں کی جانب سے زمینیں عطا کی گئی تھی جو اکثر مذاہرات اور ان کی سرگرمیوں کی مدد کے لئے استعمال ہوتی تھی سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے جو حاصل ہونے والے دولت تھی وہ کس طرح سے فلائی کاموں میں استعمال ہوتی تھی تو اس سے غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا طبیعہ امداد دی جاتی تھی اور اس کے علاوہ وہ وکیشنل ٹریننگ ہوتی تھی یعنی کچھ مذاہرات ایسی تھی جس میں پیشہ ورانہ تربیت دی جاتی تھی جس سے جو مقامی کومینٹیز تھی ان کو دستکاری اور ہنر سیکھنے میں مدد ملتی تھی اور اس سے روزگار کے مواقع میں بھی اضافہ ہو اور ریڈ گیڈ کے علاقوں میں اقتصادی ترقی بھی ہوئی پولیٹیکل انفرونس کا اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں جو سیاسی اثرات ہیں حکمرانوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں تو صوفی جو بزرگوں کا مغلیہ باچھاؤں کے ساتھ قریبی تعلق ہوتا تھا جو ان کی دعائیں اور حمایت حاصل کرتے تھے تاکہ اپنی حکمرانی کو وہ جائز قرار دے سکیں سو ایک جیسے جو اس کے علاوہ جو اپر جیسے بجھار تھے انہوں نے صوفی روایات کو بھی پرموٹ کیا تاکہ جو مذہبی رواداری ہے اس کو بڑھایا جا سکے اور مطلب کمیونٹیز کو اکٹھا کیا جا سکے تو صوفی مزارات جو تھیں وہ غیر جانبدار یعنی مقامات کے طور پر کام کرتے تھے جہاں تنازات کو پرموٹ طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا صوفی بزرگوں کا جو انفرائنس تھا وکسر کمیونٹیز کے درمیان جھبنوں کو سلچانے میں بھی مدد دیتا تھا جسے معاشرت اس طرح کام کو بھی فروغ ملتا تھا تو صوفی مزارات نے مولیا ہندوستان کی جو سماجی ثقافتی اور اقتصادی دھانچے تھے ان کے اوپر کافی اہم حصرات چھوڑے انٹر فیت ہارمینی پروائیڈ کمیونٹیز سپورٹ اور زیارات جو تھیں وہ مقامی تجارت کے اقتصادی ترقی میں انہوں نے اس نے مدد کی کمیونٹی کی حمیت کی صوفی مزارات جو مزارات ہیں ان کا دیر پاسرہ جو بھی فاتحی معاشرے کو متاثر کرتا ہے برسگیر کے جو تاریخی اور ثقافتی جو تانے بانے تھے ان میں ان کے کردار کو بھی ہائلائٹ کرتا ہے سید احمد خان کی مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانے کی جدو جہد میں ہندوستانی اور یورپی روایات اور علمی نظاموں کے درمیان تزادات کیسے نظر آتے ہیں سر سید احمد خان نے نینٹین سنچری کے وہ ایک ممتاز ریفارمر تھے انہوں نے مسلمانوں کی حالت کو تعلیم اور سماجی اصلاحات کے ذریعے بہتر بنانے کی کوشش کی ان کی جو کوششیں تھیں ان میں ہندوستانی روایات اور اُبھرتے ہوئے یورپی علمی نظام کے درمیان ایک تزاد نمائی تھا سو دہ سیچویشن اف دہ مسلمز ان نینٹین سنچری انڈیا جو انہوں سے صدی میں ہندوستانی مسلمانوں کی حالت کیا تھی نینٹین سنچری میں ہندوستانی جو مسلمان تھے وہ سماجی اقتصادی زوال کا شکار تھے خاص طرح پر ایٹین فیفٹی سیمن کی بغاوت کے بعد اس نے انہیں مزید پسمانہ کر دیا سو مسلمانوں کی متعلیم اور سماجی حالت بہتر کرنے کے لئے اصلاحات کی ضرورت تھی جو برطانوی نوبادیاتی اثرات تھے تو برطانوی نوبادیاتی حکمرانی نے ہندوستان میں مغربی تعلیم اور نظریات انٹروڈیوز کروایا تھے جس نے روایت ہندوستانی علم نظام کو چیلنج کیا مغربی تعلیم جو تعریف نے ان لوگوں کے درمیان ایک تقسیم پیدا کی جو ان تبدیلیوں کو اپنانے کے لئے تیار تھے جو روایتی طریقوں سے وابستا تھے سرسید احمد خان کا ویجن کیا تھا تو سرسید احمد نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کی ترقی کے لئے مغربی تعلیم کو اپنانا ضروری ہے وہ سمجھتے تھے کہ جو سائنسی علم ہے اور اقلی سوچ ہے حاصل کرنے سے مسلمان باقی براجروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے سو اسٹیبلشمنٹ او ایڈوکیشنل انسٹیوشنز تو انہوں نے اسی وجہ سے تعلیمی ادارے بھی قائم کئے اٹھارہ سو پتیتر میں انہوں نے محمد ایڈوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی اور بعد میں یہ نائنٹین ٹوئنٹی میں علیکر مسلم جو انویسٹی قائم کی تاکہ جدید تعلیم کو فروغ دیا جا سکے پھر ان اداروں کا مقصد کیا تھا کہ مغربی علم کو ہندوستانی ثقافت کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ مسلمان ترقی کر سکیں سو ہم ان کو دیسکس کرتے ہیں کہ ہندوستانی اور یورپی روایات کے درمیان تازات کیا تھے تو سید احمد خان کا جو نظریہ تھا وہ روایتی اسلامی تعلیم یعنی جو مذہبی نسوس کے اوپر مرکوز اور ریلیجیس ٹیکسٹ کے اوپر فاکس کرتی ہو تو اس کے اوپر ان کا توجہ تھی تو ایک سے جو سیکلر سائنسی نساب کی طرف تبدیلی کی نمینگی کرتا تھا اور یہ جو تبدیلی تھی جو مسلمانوں کے جو کانسرویٹیو ایلیمنٹس تھے ان کی جانب سے مضاہمت کا باعث بنی اور جنہوں نے مغربی تعلیم کو اپنی مذہبی شناخت کے لئے خطرہ سمجھا اب کلچرل ڈیلیمہ ہے جنہی کہ ثقافتی کشم کش تو بہت سے مسلمان اپنی ثقافتی وراثت اور جدیدیت کے اعتقاضوں کے درمیان کش مکش میں مبتلا تھے تو سرسید کی جو انگریزی تھی اور سائنسی تعلیم کو فروغ دینے کی کوششیں تھی ان کو قدمت پسندوں کے طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا جو کلاسی کی تعلیم اور اسلامی علوم کو ترجیح دیتے تھے سرسید نے اقلی سوچ اور سائنسی تحقیق کی حمایت کی اور مسلمانوں کو مغربی فلسوے کے ساتھ منسلک ہونے کی ترقیب تھی جبکہ ان کی ثقافتی شناخت بھی برقرار رکھی انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام اور جدید سائنس ایک ساتھ اہمان ہو سکتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک اہمان رشتہ ہے وہ قائم کرنے کی انہوں نے وقالت کی اور اس کے علاوہ انہوں نے روایات کے درمیان یعنی ڈائلوگز کی ایسا سید نے ہندوستانی اور یورپی روایات کے درمیان حقال میں کے اوپر زور دیا مسلمانوں کو مغربی تعلیم کے جو مفید پہلو ہیں ان کو اپنانے کی ترقیب دی جبکہ اپنے ثقافتی ایک دار کو برقرار رکھا سو ان کی جو تحریدی ہیں وہ اکثر جدیدیت اور روایات کی درمیان خلا کو پور کرنے کی خواہش کی اکاسی کرتی ہیں اور وہ ایک درمیانی راستہ جلاش کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے سو اب ہمیں ڈسکس کرتے ہیں ان کے لئے گیسی اور امپیکٹ کو وراست اور اثرات بہت تو مسلمانوں کی شناحت کے اوپر کافی ان کے دیر پر اثرات رہے سرسید کی کوشش ہونے اندوستان میں مسلمانوں کی مستقبل کی جو اصلاحی تحریکیں تھیں ان کی بنیاد رکھی اور جو جدید تعلیم تھی ان کو اپنانے کے ساتھ ایک ترقی پسند مسلم کمیونٹی کے تصور کو بھی انہوں نے فروغ دیا تو ان کا جو ویجن تھا انہوں نے کیا تھا کہ اندہ نسلوں کے اہرے نمو اور مفقرین کے اوپر گہرے اثرات مرتب کرتا رہا تو علی گارڈ مومنٹ کی بنیاد جو تھی وہ سرسید امت خان نے رکھی تھی یہ ہندوستان کی بڑی قومی تحریکہ ہے کہ حصہ بن گئی تھی جو مسلمانوں کی حقوق اور ان کے حالات بہتر بنانے کی حمایت کرتی تھی سو یہ تحریک تعلیم اور جدید کی اہمیت کو جاگر کرتی تھی اور پھر یہ آخر کار ہندوستان کے سیاسی منظرنام کی تشکیل میں یہ اہم اس نے قدار ادا کیا اور سرسید احمد خان جو تھے ان کی جو کوششیں تھی اس حوالے سے کہ جو جدید تعلیم اور نقلی سوچ دی جائے مسلمانوں کو اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کو اپنے جو تمام جو سوچ تھی اس کو آگے بڑھانے میں اور اس کو جدید تعلیم کو نافذ کرنے میں ان کو بہت مضامت کا سامرہ کرنا پڑا ان کے جو متوازن نقطہ نظر تھا روایت کو اپنانے کا اور جدیدت کے ساتھ شامل ہونے کا انہوں نے یہ راستہ پیش کیا تھا جس نے ہندوستانی جو مسلمان تھے ان کی تعلیم اور سماجی اور سیاسی فرقی کی رہوار کی اور ایک بہتر ایک بائیدار وراست چھوڑی جو آج بھی نظر آتی ہے پھر نیکس ہمارا کوسٹن ہے نوہ آبادیت جو وراست ہے اس نے انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ کی رہائیوں میں پاکستان کے سیاسی اور سماجی دھانجو کو کیسے متاثر کیا تو جو نائنٹین فوری سیون میں آزادی کے بعد پاکستان کو جو آنوہ آبادیتی وراست ملی اور اس نے انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ کی دہائیوں میں اس کے سیاسی اور سماجی سٹرکٹر کو نمائی طور پر متاثر کیا اور اس کے علاوہ ان وراستوں میں انتظامی نظام سیاسی فریم ورک سماجی درجہ بندی اور اقتصادی طریقے اس کے اندر شامل تھے جس میں جو جنگ نیشن تھیں جو نوجوان تھے وہ قوم کے اوپر اس نے ذہر باصرات مرتب کیے اور اس کے بعد جو پولیٹیکل سٹرکٹر ہے اس کی بیوروکریٹک فریم ورک ہے اس کے اندر سیاسی دھانچہ پاکستان کو برطانوی حکمرانی کے دوران قائم کیا گیا ایک بیوروکریٹک نظام ورثے میں ملا جو ایک مرکزی انتظامیہ کے اوپر زور دے جا تھا اور یہ جو بیوروکریٹک وراست تھی یا اکثر جمہوری جواب دہی کے مقابلے میں ترکدکی کو درجیح دیتی تھی جس کی وجہ سے شہریوں کی حکمرانی میں شرکت محدود ہو گئی ویڈ پولیٹیکل انسٹیوشنز یعنی نوبادیاتی دور نے پاکستان کو ایسے کمزور سیاسی ادارے دیئے جو ایک نئی جمہوری مخول سے ام آنکھ ہونے میں ناکام رہے جس کی وجہ سے انیس سو پچاس کی جو دہائی تھی اس میں حکومت میں ادم استقام آیا اور بار بار تبدیلیاں سو اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی ملٹری انفائنس کو فوجی اثر رسو کیا تھا تو جو برطانوی نوبادیاتی حکمت عملی تھی اس نے فوج کو حکومت میں شامل کر دیا تھا جس نے سیاست میں فوجی مداخلت کے روایات قائم کی سو فوج پاکستان میں ایک داقتور ادارہ بن گئی اور اس کے نتیجے میں نائٹین فیفٹی ایٹ میں پہلا فوجی انقلاب ہوا اور آمران حکومانی کا آغاز بھی ہوا سو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے سوشل سٹیکٹرز کو جس میں سماجی ترجعہ بن دی آتی ہے اور نوبادیاتی دور نے جو طبقاتی نصری اور جو مذہبی بنیادیں تھی اس کے اوپر مبنی جو سماجی درجہ بن دی ہے اس کو تقویت دی جو ازادی کے بعد بھی برقرار رہی اور یہ جو ڈویجن تھی جو نیشنل جونیٹی کو مشکل بنا دیتی تھی کیونکہ مختلف گروپ جو تھے وہ نومیندی اور وسائل کے لیے جد و جہد کر رہے تھے پھر ایڈوکیشن سسٹم ہے برطانی حکمرانی کے تحت جو قائم کردہ نظام تھا وہ تعلیم نظام انگریزی زبان اور عطب کے پر مرکوز تھا جس سے مقام زبانوں اور علم نظاموں کو نظر انداز کیا گیا اس نے تعلیم جافتہ اشرافیا اور غیر تعلیم جافتہ عوام کے درمیان ایک خلاب پیدا کر دیا جو سماجی ادم مساوات کو برقرار رکھتی رہی لینڈ اونرشپ پیٹرنز ہے انہوں بعدیاتی زمین پالیسیوں نے بڑے جو جگیردار تھے لینڈ اونرشپ پیٹرنز سے ان کو زیادہ پیروڈٹیز دی اور جس سے پھر غیر مساوی زمین کی تقسیم کا نظام پاکستان میں جاری رہا اور امیر جو جگیردار تھے انہوں نے سیاسی منظرنامے کے اوپر غلبہ قائم رکھا اور پالیسی فیصلوں پر اثر ڈالا اور جگیردار نظام کو بھی پرقرار رکھا سو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ایکونمک سپیکٹر کس طرح کا تھا اور زراد کے اوپر کیا انہصار کس طرح سے انہصار کیا جاتا ہے دو بادیاتی جو زرائی پالیسیاں تھے ان کی وجہ سے معیشت زیادہ تر زرائی رہی جو برمدی ارناک دوپا فسنوں پر مرکوز تھی سو اس انہصار نے پاکستان کو عالمی منڈیوں میں اتار چھڑاؤ کا شکار بنا دیا اور سنتی ترقی میں بھی رکابہ ڈالی سنتکاری کے مسائل اور تو برطانوی دور حکومت یعنی ہندوستان میں سنتکاری کو تجیر نہیں دی جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پاکستان میں بنیادی دھانچے اور سنتی بنیاد کی کمی تھی نائنٹین فیفٹی کی دہائی میں سنتوں کی ترقی کی کوششیں جو تھیں وہ سرمایہ کاری اور اس کے علاوہ جو سکیل ورک فورس ہے جو افراد ہیں ان کی قوت کی کمی کی وجہ سے مشکلات کا شکار رہے ہیں سو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے ایکوانومک پالیسیز اقتصادی پالیسیزیں کس طرح کے تھی تو انہوں آبادیاتی وراثت نے ایسے اقتصادی پالیسیزیں کو متاثر کیا جو اشرافیہ کے مفادات کو زیادہ تجیر دیتی تھی اور اکثر جو نئے علاقے تھے اور غریب تھے ان کی ضروریات کو نظر انداز کیا جاتا تھا تو حکومت کا جو کچھ یعنی چوبے تھے سیکٹرز سے اس میں فوکس جو تھا وہ علاقائی عدم مساوات کا بحث بنہ خاص طور پر مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اب قومی شناکت پر کیا اثرات تھے نسلی لحاظے بھی اور لسانی لحاظے بھی ٹینچن تھی تناہو تھا نوبادیاتی پالیسیوں نے مطلب نسلی اور لسانی گروہوں کے درمیان تقسیم کو فروغ دیا جو قومی تحاد کو متاثر کرتی رہی اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان لسانی اور ثقافتی شناکت کی حوالے سے تناہو زیادہ نمائے ہو گیا زیادہ واضح ہو گیا سو مرطانی حکمت عملی نے مذہبی شناکتوں کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا ٹھیک ہے اور جس کی وجہ کیا تھی کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مذہبی قوم پرستی اکاروج ہوا اور ایک نئی مسلم اقصریت ریاست میں جو شناکت تھی یعنی کہ جو مسلم ریاست کے شناکت کی جدو جہتی اس نے سیاسی جو ڈائلوگ سے ان کو متاثر کیا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ حکومت میں تنازات اور چیلنجز پیدا ہوئے تو جو انہوں بعد آتی اس نے انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ کی دہائیوں میں پاکستان کی جو پولیٹیکل اور سوشل یعنی سٹیکٹر تھی اس کے اوپر اس نے کافی اثرات ڈالے تو ویراست میں جو ملے ہوئے بیروکریٹک سسٹم تھا بیروکریٹک نظام تھا وہ کمزور سیاسی دارے اور مضبوط سماجی دجہ بندیوں نے ایک پیچیدہ محول کو اس نے پیدا کیا سو یہ جو ویراستیں تھیں اس نے فوج کو سیاست میں داخلت اور اس کے علاوہ سماجی دمساوات اور نسلی تناؤ جیسے جو چیلنجز تھے وہ پیدا کیے جو پاکستان کی حکمرانی اور معاشر پر طویل مددی اثرات کے حامل ہے سو ان ویراستوں کو ان لگیسیز کو سمجھنا پاکستان کے استقام اور ترقی کی جد و جد کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے پاکستان کے موجودہ مالی بہران کے پیشنے جنرل عیوب خان کی اقتصادی پالیسوں کا ظلفکار علی بہران کی پالیسوں سے کس طرح سے موازنہ کیا جا سکتا ہے جنرل عیوب خان اور ظلفکار علی بہران کی اقتصادی پالیسوں کا موازنہ جو ہے وہ پاکستان کے موجودہ جو عالمی یعنی مالی بہران ہے اس کے تناظر میں پاکستان کا موجودہ مالی بہران تاریخ اقتصادی پالیسوں کی تناظر میں بہتر سمجھا جا سکتا ہے جو ایکونوک پالیسوں تھی ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں جنرل عیوب خان نے اقتصادی پالیسیاں بنائیں جنرل عیوب خان نے سنتی ترقی کے اوپر توجہ دی اور اس کے علاوہ جنرل عیوب خان نے یہ کوشش کی کہ سنتی ترقی کو بہتر بنائیں اس کے لوگ نے پالیسیاں بنائیں اور اس کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کو سنتی ملک میں تبدیل کیا جائے انہوں نے پانچ سالہ منصوبے انٹرڈیوز کروایا جن میں نیجی شعبے کی سرمایہ کاری بھی شامل تھی اور امریکہ سے حاصل ہونے والی گیر ملک امداد بھی اس کے اندر شامل تھی اور اس کے علاوہ جو سبز انقلاب تھا گرین ریولیشن تو یوک خان کے دور میں زرائی پیداوار کو بڑھانے کیلئے سبز انقلاب لائیا گیا تھا جس میں جدید ذرہی طریقے خاد اور آباشی کے نظام شامل تھے تو اس پالیسی کے نتیجے میں گندم اور چاول جیسی فسٹوں میں زبردست اضافہ ہوا تھا دین ایکسپورٹ اورینٹڈ گروت اور اس کے علاوہ برامداد پر مبنی ترقی تھی جنرل عیوب خان جو برامداد کے اوپر مبنی ترقی کی حکمت عملی جنرل عیوب خان نے اپنائی حاصل اور پارٹیکسٹائل وزرائی مصنوات کو عالمی منڈی میں فروخت کیلئے انہیں تجیح دی یہ حکمت عملی جو تھی ابتدائی معاشی ترقی کی لیکن ساتھ ہی معیشت کو عالمی منڈی کے اطاع چڑھا کے خطرہ سے بھی گزرنا پڑا سوشل ڈیس پارٹیز کیا ہے سماجی ادام اصابات تو عیوب خان کے دور میں معیشت نے ترقی کی لیکن ان کی پالیسیوں نے دولت کی تقسیم میں ادام اصابات کو بڑھا دیا سنتی اور زرائی مالکان تھے ان کو زیادہ فوائد آسل ہوئے جبکہ نئی اور شہری علاقوں میں جو تھی فرق جو تھا وہ بڑھ گیا اب ہم دیکھتے ہیں زیادہ حق زلفقار علی بھوٹو کی ایکانوی پالیسی کیا تھی اس میں انہوں نے نیشنالیزیشنز وہ لائے بھوٹو حکومت اہم سنتو جیسے بینکنگ اور سٹیل اور انشورنس کو نیشنالیزیشنز کی پالیسی اپنائے ان کی آئیداروں میں اور اس کا مقصد کیا تھا کہ معاشرتی جو عدد مساوہ تھا اس کو کام کیا جائے اور دولت کی مساوی تقسیم کو یقینی بنایا جائے پھر زرائی اصلاحات کی گئے اندولفقار علی بھوٹو کے دور حکومت میں بھوٹو نے جگہداروں سے زمین لے کر کسانوں کو دینے کی زرائی اصلاحات کی تھی جس کا مقصد کیا تھا کہ زرائی پیدوار کو بڑھایا جائے اور سماجی انصاف کو بھی فروغ دیا جائے ان اصلاحات کو مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا اور جائے زرائی پیدوار میں خاطر خوابیتری نہ لاسکیں اس کے علاوہ ہے فوکس اون سوشل ویل فیال یعنی بھوٹو نے سماجی بحبود کے منصوبوں کے اوپر زور دیا جن میں صحت تعلیم اور غریبوں کے لیے رہائش فرام کرنا شامل تھا یہ پالیسیاں غریب تب کے وہ اوپر اٹھانے کے لیے بنائی گئی تھی اور ان کا انحصار کیا تھا کہ حکومتی اخراجات وہ استعمال کرتے تھے اور جن سے مالی مسائل بھی پیدا ہوئے حکومت کے لیے اس کے علاوہ اقتصادی چیلنجز تھے یعنی جو مقومیانہ تھا نیشنالیزم نیشنالیزیشن سویسکی پالیسیوں کی وجہ سے انڈرسٹیز میں غیر محسن انتظام اور کرپشن کا سامنا کرنا پڑا تو برامداد سے ہٹ کر جو معیشت کی توجہ تھی وہ داخلی مسائل کے اوپر ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے ادائیگیوں کے توازن کے مسائل اور برونی قرضوں کے پر انصار میں اضافہ ہوا مجودہ مالی بہران کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں اقتصادی پالیسیوں کی وراثت کو تو جنرل عجوب خان کی سنتی ترقیب جمعبنی پالیسیاں وہ ایک برامدی معیشت کی بنیاد رکھ گئی لیکن ساتھ ہی کمزوریوں کو بھی پیدا کیا جو آج تک جاری میں جاری ہیں اور اس کے علاوہ بھٹو کی جو نیشنالیزیشن کی پالیسی جس نے معیشت کو سست کر دیا ایکونمی گروہت کو روک دیا جس سے ترقیب کی رفتار بھی متاثر ہوئی سو مجودہ بہران کے پر اگر ہم اثرات دیکھیں تو دونوں ارینموں کو اقتصادی حکمت عملیوں یعنی پاکستان کو مجودہ مالی بہران کے سنگین سٹیکچر جاتی جو مسائل ہے جانچہ جاتی مسائل ہے اس کی طرف تکیلا اور جیسے کہ مالی آتی اور اس کی علاوہ جو مانی منحے عنہ مالی بہران تھا مالی بہران اور پالیسیوں کا نتیجہ ہے مالیاتی خسارہ اور بیرونی کردہ خرزوں کے اوپر انصار ان مالی بہران اور پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو مستیکم اور بینیس نکانوی فریمورٹ قائم کرنے میں ناکام رہی اور اس کے علاوہ نائندہ کی پالیسیوں میں یو فان کی سنتی ترقی کے موڈل اور بھٹو کے سماج educational صاحب کے اوپر مبنی مقدمات کو جامع ایک بہتر انداز میں پنانے کی ضرورت ہے سو جو سنتی ترقی ہے اور سماجی بہبود ہے اور وسائل کے منصفانہ تقسیم ہے تو اس کے علاوہ اس کے اوپر مبنی جو پاڑی دار پالیسی ہیں وہ مجودہ بہران سے نجات کے لیے ضروری ہیں سو جنرل عجوب خان اور جو زلفار علی بھٹو ہیں ان کی اقتصادی پالیسی ہیں پاکستان کی مجودہ جو مالی بہران نے اس کے اوپر کافی گہرے اثرات اس نے رتب کی ہے اور اس کے علاوہ عجوب خان کی جو پالیسیاں تھی اور جب وہ سنتی ترقی اور برامداد کے اوپر مبنی تھی اور جو بھٹو کی پالیسیاں تھی وہ نیشنالزیشن اور سوشل ویل فیار کی بہبود کے اوپر مرکوز تھی تو ان دونوں رہنماؤں کی جو پالیسیاں تھی ان کو سمجھنا ان کی تاریخی پسے منظر کو سمجھنا مستبیل کے اتصاد حکمت عملیوں کو بنانے کے لیے ضروری ہے تاکہ پاکستان کے مشہد کو استقام دیا جا سکے اور ترقی کی راہ پر لے کر آیا جا سکے سو نیکس ہمارا کوسٹن ہے ایکسپلین دا پروپیگنڈا سٹیٹو جیز آف پاکستانی ان انڈیان سٹیٹس انڈا سپریٹ نسپریٹس بنگالی لیڈرشیپ دیرون دا کرسیز آف ایس پاکستان ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ مشرقی پاکستان کے بہران کے دوران پاکستان اور بھارتی ریاستوں اور الیت کی پسند بنگالی قیادت کی پروپیگنڈا حکمت عملوں کی وساحت کرے سو مشرقی پاکستان کے بہران جو آخر کار نائنٹین سیونٹی ون میں بنگلہ دیش کی ازادی کے اوپر ختم ہوا تھا تو اس دوران جو مختلف فرقین تھے جن میں پاکستانی ریاست بھی شامل تھی اور بھارتی ریاست بھی اس کے اندر شامل تھی تو انہوں نے شدید پروپیگنڈے کی کمپینز کا سہارا لیا اور ہر فریق نے عوامی رائے کو بنانے میں اپنے اگرامات کا جواز فرام کرنے میں اپنی تحریک احمیت حاصل کرنے کے لئے پروپیگنڈے کا استعمال کیا سو قومی اتحاد اور اسلامی شناخت اس کے اندر تھی یعنی پاکستانی حکومت نے قومی اتحاد کو اسلامی شناخت کے گھر کر ایک بیانیاں تشکیل دیا اور یہ جو یعنی پروپیگنڈا تھا اس میں پروپیگنڈے میں اس پروپیگنڈے میں اس خیال کو فروغ دیا گیا کہ مشرقی پاکستان کے مشکلات قوم کے سالمیات کے لئے ایک چیلنگ ہے پھر معلومات کے اوپن کنٹرول کیا گیا حکومت نے میڈیا کو اپنے کنٹرول میں رکھا تاکہ ایسی معلومات دی جا سکیں جو حکومت کے موقف کے مطابق ہوں اور اختلافی جو آوازیں ہیں ان کو دبا دیا گیا پھر سرکاری اخباروں اور جو نشریات تھی اس میں مشرقی پاکستان میں فوجی اپریشنز کو قانون اور نظم وحال کرنے کی کوششوں کے طور پر پیش کیا گیا تھا یہ نہیں دکھایا گیا تھا کہ اس میں کتنا ظلم اور جبر کیا جاتا رہا اس کے بعد الہدگی پسندوں کو غیر انسانی کرا دیا گیا پاکستانی ریاست نے بنگالی الہدگی پسندوں کو غدار کہا اور بغاوت کرنے والا کہا اور انہیں قوم دشمنوں کی طور پر انہوں نے پیش کیا تو اس قسم کی زبان کا مقصد خود مختارے کے مطلبات کو ناجائز کرا دینا تھا اور فوجی رد عمل کو قومی سلامتی کے لئے ضروری ثابت کرنا تھا اور پرپاگنڈا سیٹریز آف دا انڈیان سٹیٹ بھارتی ریاست کی جو پرپاگنڈا حکومہ حکمتی حملی تھی اس میں انسانی حقوق کی وقالت کی گئی یعنی انڈیا نے خود کو انسانی حقوق کے محافظ کے طور پر اس میں پیش کیا اور پاکستانی حکمرانی میں بنگالی عوام کی حالت زہدار کو اجا کر کیا پھر پاکستانی فوج کے مظالم کی خبریں بھی بھارتی میڈیا میں کافی واضح رہی تاکہ عالمی حمدردی اور حمایت حاصل کی جا سکے then support for liberation movement اور آزادی کی تحریکوں کی حمایت کی گئی یعنی انڈیا نے کھل کر بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کی حمایت کی اور اسے ایک جائز حق خود ارادت کی جد اور جہد کے طور پر پیش کیا اور بھارتی میڈیا نے اس طرح سے کو ایک اخلاقی فارض کے طور پر دکھایا کہ پڑوسی ملک کو بہران میں مدد دی جائے اور مشترکہ ثقافتی اور لسانی رشتوں کو بھی اجاگر کیا جائے اس کے علاوہ سفارتی کوششیں کی گئیں یعنی بھارت نے سفارتی محاذ پر پرپیگنڈا کے ذریعے عالمی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی اور خود کو جمہوریت اور انسانی حقوق کا علمدار کہا تو بھارتی جو لیڈرز تھی یعنی انڈیا لیڈرز نے قیادت نے عالمی طاقتوں سے اپیل کی اور انسانی بہرانوں کو بہران کو نمائن کرتے ہوئے مداخلت کرنے کے اوپر زور دیا دن علیت کی پسند بنگالی قیادت کی جو پرپیگنڈا حکمت عملی تھی وہ کیا تھی بنگالی شنافت کو انہوں نے فروغ دیا بنگالی قیادت جس کی سربراہی شیخ مجیب الرحمان جیسے رہنما کر رہے تھے تو انہوں نے ایک مضبوط بنگالی شنافت کو فروغ دینے کے اوپر توجہ دی اور انہوں نے ثقافتی فخر کو بھارا اور بنگالیوں کی لسانی اور تاریخی شنافت کو ہائلائٹ کیا تاکہ ازادی کی تحریک کے لیے حمایت حاصل کی جا سکے اور عوام رابطے کی یعنی کے کمپینز بھی شروع کی گئیں گراس روٹس کومنیکیشن کی گئیں تو علیت کی پسند رہنوہوں نے عوام تک پہنچنے کے لیے مطلب ذرائع استعمال کیا جیسے پمپلٹس وغیرہ استعمال کیا ریلیاں کی اور تقاریر کا استعمال کیا تو انہوں نے پاکستان پاکستانی حکومات کے خلاف مقام شاکعات کو ہائلائٹ کیا جن میں معاشی ادا مساوات اور ثقافتی جو نظر اندازی تھی وہ اس کے اندر شامل تھی پھر مظالم کی دستویزات بنی یعنی بنگالی کے عدد نے پاکستانی فوج کے شہروں کے خلاف جو کیے جانے والا تشدد تھا اور مظالم تھے اس کو ایک دستویزی شکل دی اور انہیں دنیا کے سامنے پیش کیا یہ ڈاکومنٹیشنز ایک طاقتور پرپیگنڈے کا حصہ بنی جس کے ذریعہ ازادی کی تحریک کیلئے مقامی اور عالمی امدردی بھی حاصل کی گئی سو اب ہم انڈسکس کرتے ہیں کہ اس جو پرپیگنڈا کیا گیا یعنی پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی اور پھر بھارٹی ریاست کی طرف سے بھی تو اب اس جو پرپیگنڈا کیا گیا اس کے اثرات کیا رہے تو عوامی رائے اس کے ذریعہ تشکیل دی گئی کیونکہ میڈیا کا اس میں بہت اہم کی دار ادا ہو سکتا ہے اور وہ عوامی رائے کو تشکیل دینے میں بہت اہم کی دار ادا کرتا ہے تو پھر پرپیگنڈے کے ذریعے مطلب عوامی رائے اس کے ذریعے بنائی جاتی ہے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے مطلب تنظیموں اور گروپوں کی طرف سے تو تمام فیرکین کے جو پرپیگنڈا حکومتی عملیاں تھی انہوں نے عوامی رائے پر گیرہ اثر ڈالا اور اپنے اپنے مقاصد کے لئے انہوں نے حمید کو بھی متحرے کیا تو جو متنازات بیانے تھے اس لیسے کے تنازے میں مزید ہوا دینے اور بلاخت جنگ بدانے کا وجہ بنے پھر انٹرنیشن جو انٹینشنز تھی وہ حاصل کرنے کی کوشش کی انڈیا اور بنگالے کے عدد کی جو مصر پرپیگنڈا کمپینس تھی انہوں نے عالمی توجہ کو اس بہران کی طرف دنیا کی توجہ انہوں نے دلائی جس نے عالمی رائے کو بھی متاثر کیا اور مداخلت کی سبب بھی بنی تو اس لیسے کو انسانی بہران کے طور پر پیش کیا کرنے سے مطلب ممالک اور تنظیموں سے حمید حاصل کی گئی پھر غلط معلومات پھیلائی گئیں یعنی جو متضاد پرپیگنڈا تھے اس نے بیانی انہیں پاکستان اور پنگا دیش کے درمیان بد اعتمادی پیدا کی جس کا اثر آج بھی دو طرف تعلقات کے اوپر محسوس کیا جا سکتا ہے پرپیگنڈا سے جو جنہی کے بنائی جانے والے جو تاریخی بیانے تھے وہ ابھی دونوں مالک میں تنازق حوالے سے کونسپٹس کو متاثر کرتے ہیں جو پرسپشنز ہیں سو مشرقی پاکستان کے بہران کے دوران پاکستانی ریاست بھارتی ریاست اور بنگالی الیدگی پسند قیادت کے پرپیگنڈا جو حکمت عملیات تھی انہوں نے عوامی رائے سازی میں اور واقعات کے ادھارے کو متاثر کرنے میں بہت اہم کی دار ادا کیا تو یہ جو ہر جنی پارٹی تھی انہوں نے ہر فریق نے اپنے اقدام کا جواز فرام کیا احمیت حاصل کرنے کے لیے اور تنازق اور بیانیے کو تشکیل دینے کے لیے بھارتی ریاست تو ان سرٹیجیز کو سمجھنا اس بہران کے پہچیتکیوں کو اور اس قطع کی تاریخ پر پڑھنے والے دیرپ آسرات کو سمجھنے کے لیے ہم ہیں سو لاست ہمارا قویسٹن ہے کمپیر پولیٹیکل سیڈجیز یود پر پاکستان مسلم لیگ پاکستان بیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین پاکستان طریقہ انصاف کی سینس ٹو تھوزن ایٹو اسٹیبلیش جر گومیس دوزار آٹھ سے پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان بیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت قائم کرنے کے لیے استعمال کی گئے سیاسی حکمت عملی کا موازنہ کریں سو دوزار آٹھ کے بعد سے سیاسی حکمت عملی کا اگر ہم موازنہ کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان بیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور پاکستان طریقہ انصاف دوزار آٹھ کے بعد سے پاکستان کی سیاست میں مطلب جو سیاسی جو یعنی عروج اور زوال ہے تو اس کا مشہدہ اس میں کریں گے سو اس میں جو خاص طور پر جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان بیپلز پارلی ہے پاکستان طریقہ انصاف ہے یہ ہم اس کے اندر پارٹیاں شامل ہیں اور ان جماعتوں نے اپنی جو حکومتیں تھیں وہ قائم کرنے میں بھی اور سیاسی منظرنامے پر اثر انداز ہونے کے لیے جو مطلب جنی سیاسی حکمت عملی اپنائی اور اس میں ہم دیکھیں گے ان جماعتوں کی سیاسی حکمت عملی کیا تھی اور اس کو کمپیر کریں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں تو انہوں نے دیویلپمنٹ اور انفرسٹیکچر کے اوپر فوکس کیا باکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں عوامی حمایت حاصل کی اور یہ حمایت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے معاشی ترقی اور انفرسٹیکچر کے منصوبوں کو ترجیح دی اور جو ان کے کی انیشیٹیو سے ہیں ان میں موٹر وی نیٹ ورک ہے توانائی کے منصوبے انہوں نے شروع کیے اور شہری ترقی بھی اس کے اندر شامل ہے سو جن کے ذریعے ترقی اور گورننس کو بھی ظاہر کیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے مضبوط سیاسی بیانیاں دیا جنہیں پارٹی نے خود کو ایک کاروبار دوست اور ترقی پسند جماعت کے طور پر اس نے پیش کیا اور انہیں اپنی حکمرانی کی تجربے کو بھی اجاور کیا اور نون لیگ نے استعقام اور معاشی ترقی کا بیانیاں اپنایا اور خود کو پھر اسٹریجڈی کے اتحاد انہوں نے بنایا مسلم لیگ نون نے اپنی سیاسی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لئے انتخابی بنیاد کو وسیع کرنے کے لئے علاقائی جماعتوں کے ساتھ اسٹریجڈی کے اتحاد قائم کیے مقامی جو شرکت داری تھی ان کے ساتھ تامن کے ذریعے پارٹی کے مطلب صوبوں میں اپنی اپیل کو بڑھانے کی بھی انہوں نے کوشش کی اس کے علاوہ انتخابی متحرک سازی تھی تو مسلم لیگ نون نے اپنی روایتی جو جنہیں ووٹر بیس ہے اس کو متحرک کرنے کے لئے مضبوط عوامی رابطہ کمپینز اور سوشل میڈیا کا محصر استعمال کیا اور پارٹی نے انتخابات کے دوران اپنی جو سابقہ حکومتی کرکت کی تھی اس کا حوالہ دے کر ووٹرز کو متوجہ کرنے کی کوشش کی پاکستان بیپاس پارٹی پارلمنٹیرین تو انہوں نے سماج انصاف کے اوپر زیادہ زور دیا پاکستان بیپاس بارڈی جو تاریخی طور پر بینظیر بھوٹوں سے وہ بستا ہے تو انہوں نے اپنے جنڈے میں سماج انصاف اور فلاحی پالیسیوں کو مرکزی حصیت دی اور اس کے علاوہ انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے اقدامات کے ذریعے غربت کے خاتمے اور جو محروم طبقے تھے ان کو بافتیار بنانے کی کوشش کی ریکنیکشن ویڈ گراس روٹس عوامی سطح پر دوبارہ جڑنے کی کوشش کی گئے پیپاس پارٹی کی طرف سے تو مقبولیت میں کمی کے بعد پیپاس پارٹی نے خاص طرح پرسندھ میں اپنی عوامی بنیاد سے دوبارہ جڑنے کی کوشش کی اور پارٹی نے عوامی شرکت کے پروگرامز اور مقامیں جو سرگرمیاتیں ان کو ارگنائز کیا تھا کہ سپورٹ کو دوبارہ بحال کیا جا سکی اور اتحاد کی انہوں نے سیاست کی حکمت حملی بنائی پیپاس پارٹی اکثر مطلب چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے سیاسی منظر نامے میں اپنا انفرونس برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے تو پارٹی نے اسمبلیوں میں سیٹیں حاصل کرنے اور اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے کے لیے اتحاد کی سیاست کا سہارہ لیا اس کے علاوہ جو علاقائی ان کے فیفز تے ریجنل فوکس تھا پیپاس پارٹی نے اپنی کوششیں سندھ میں سیدار کو مستقم کرنے کے اوپر رکھیں اور صوبے میں اپنے تاریخ انفرونس کا فائدہ اٹھایا پارٹی نے اپنی سیاسی اہمیات کو بھی بڑھانے کی کوشش کی اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ان کا منچورتہ اینٹی کرپشن ایجنڈا پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں کرپشن کے جو مخالف بیانے کو انہوں نے عوامی اہمیت حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا خاص طور پر ان وارٹرز کو اپنی طرح مال کیا جو روایتی جماعت اسے مجوز ہو چکے تھے تو پارٹی نے اعتصاب اور شفافیت کے وعدے کیے اور خود کو اصلاح متبادل کے طور پر بھی پیش کیا اس کے علاوہ یوت انگیجمنٹ رہی پی ٹی آئی کے اندر نوجوانوں نے شرکت کی پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کمپینز اور عوامی جو رابط سرگرمیاں تھی ان کے ذریعے نوجوان ووٹروں کو متحرے کرنے کے اوپر توجہ دی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تو نوجوان ووٹرز کو اپنی طرح مائل کر کے اپنے پی ٹی آئی نے پاکستان کے سیاسی مذہرنامے کو تبدیل کیا اور جو تازہ احمیت حاصل کرنے کا انہوں نے حدف بھی بنایا تبدیل اور اصلاحات کے انہوں نے وعدے کیے پی ٹی آئی نے تبدیلی اور اصلاحات کے اویجن کے اوپر زیادہ زور دیا اور ایک نئی جو سیاسی ثقافت کے انہوں نے وقالت کی حمایت کی جو رویتی جماعتوں کے اثر سے ازاد ہو پھر انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا ان ووٹرز کے لئے کافی یہ یعنی کہ ان کے لئے دلکش تھا جو رویتی سیاسے جھوٹکار حاصل کرنا چاہتے تھے نجات چاہتے تھے پھر نیشنالسٹک جو قوم پرستانہ جو بیانی ہے ان کا نیشنالسٹک ریٹورک تو پی ٹی آئی نے قوم پرستانہ بیانی اپنایا اور پاکستان کی خودمختاری اور اقتصادی جو خارجہ پالیسی تھی اس میں کافی خود انحصاری کا انہوں نے خود انحصاری کو ظاہر کیا اور اس کے علاوہ پارٹی نے قومی فخر کو بھی بڑھاوا دیا جس سے اس نے اپنے ووٹر بیس کے ساتھ مضبوط تعلق بھی کائن کیا تو اگر ہم کمپیریزن کریں تو جو انتخابی کامجابی تھی تو مسلم لیگ نے دوہزار تیرہ میں ترکیاتی بیانی کی مدد سے دوبارہ اقتصادہ حاصل کیا اور جبکہ پی ٹی آئی نے دوہزار اٹھارہ میں نوجوانوں اور ان صدادے جو بددوانی تھی یعنی کہ کرپشن کے خلاف جذبات کے بیس کے اوپر کامجابی حاصل کیا اور پیپلز پارٹی کو اپنی جو ساب کا مقبولیت ہے وہ دوبارہ حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا اور اکثر اتحاد کی سیاست اور علقہ حکمت کے اوپر پیپلز پارٹی نے انحصار کیا حکمرانی کے لئے چیلنجز کا اگر ہم موازنہ کریں تو مسلم لیگ اور نون نے ترکیاتی مصحوب پر توجہ دی لیکن ترپشن اور حکمرانی کے خامی اوپر ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے اس حوالے سے ان کو تنقید کا سامنا ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت کو اقتصاد انتظامات اور جو ان کی وعدہ کی گئی جو صلاحات کے نفاظ ان میں چیلنجز کا سامنا رہا ہے جبکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی تاریخی جو وراثت ہے اس سے نمبر دازمہ ہوتی رہی پھر پولیٹیکل لینڈز کے پر یعنی سیاسی منظر نامہ تو سیاسی منظر نامہ واضح طور پر اس میں تبدیل ہوا پی ٹی آئی ایک اہم قوت کے طور پر ابری ہے اور جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اپنی حکمتی عملیوں کو اجیسٹ کرنا پڑا تاکہ وہ متعلقہ رہ سکیں سو انہیں تینوں جماعت انہیں بدلتے ہوئے سیاسی حالات کے درمیان مختلف ضجات میں کامیابی حاصل کی ہیں سو دوہزار آٹھ کے بعد سے مسلم لیگ نون پاکستان بھی باز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ان کی سیاسی حکمت عملی اور ان کی جو حکومت کے قیام اور انتخابی کامیابی ہیں ان کے سب یعنی ان تینوں پارٹیز کے انداز ہے وہ منفرد رہا ہے ایک دروسے سے الگ رہا ہے اور مسلم لیگ نون نے ترقی اور انفرسٹیکچر پر توجہ دی پھر باز پارٹی نے سماجی انصاف اور حوامی رابطے کے اوپر زور دیا جبکہ پی ٹی آئی نے جو کرپشن اور نوجوانوں کی شمولیت کو اپنے جنڈے کا حصہ بنایا سو ہر جماعت کی حکمت عملیوں نے پاکستان کی جو سیاسی مظرنامہ اس کو متاثر کیا اور ان کے جو مختلف ناجتائج تھے انہوں نے ملک حکمرانی میں بھی اور انتخابی جو دینمکس تھے ان کو تشکیل دینے میں شیف دینے میں بہت اہم کی دار ادا کیا سو ہم نے اس پیپر کے سیون کو دیسلس کیا ہے ٹاپس کے ریگارڈنگ آر کوئی قویسٹن ہو تو آپ کو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو فار وچنگ آر ویڈیو اگر آپ کو لائک آر ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب آر چینل